تو ہیلو گائرز ویلکم بیک ٹو مائے ایندر ریکشن ویڈیو تو امید کرتا ہوں سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو کل میں ریکشن ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر سکا کہ میری تھوڑی طبق تھراب ہو گئی تھی وہ بھی رودہ خوننے کے بعد تو اس وجہ سے میں کل ریکشن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو نہ بنا سکا تو آج میں ریکشن ویڈیو بنوں گا معذر ہے کہ کل نہیں اپلوڈ کر سکا تو آج میں ریکشن ویڈیو بنوں گا تاریخ جمیل کے بیان پر تو امید کرتا ہوں بہت خصورت ان بیانہ علم کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب روڈ کیجئے گا تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے سٹارٹ کرتے سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے ہمالیا پہاڑ تکبر اسے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے دریا سہرہ بپھر ہوئے دریا گرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَعَتِ تَامَّتُ الْكُبْرَى ایک خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے ماں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلاری ابھی لوریاں دے رہی جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے کہتا تو مرت مر میں بچہ لیکن اجنا یہ بچے نہ وہ بچے رے خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں چاند بکھرتا جا رہے ہیں زمین میں درادیں پر رہی پہاڑ روئی بن رہے ہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بدنصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں پھرے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوگے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدا بھی مرے حسن والے بھی قبط سور عدبیاء یہ لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھوڑنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچمہ چھتا ساتمہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیرو زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے آواز اللہ کہے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو اللہ کہیں گے اس کت فقط قطبت الموت اللہ من کانا تحت عرش خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہے گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک راؤ گا تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے یہاں ٹنگاں کم بھی جا دیا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وہ کہے گا یا اللہ بسر تو میں ہی باقی تو اللہ کہیں گے حجات تو بی مر جات تو بی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجفار المتکبر متکبر تکبر تکبر کبھی نہ کرنا پیوڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹڑی کر کے نہ چلنا آدمِ زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ظلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ظلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا این الملک بادشاہ کدھر ہے این الجبارم وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضِ گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے این المتکبر خوبصورت رینڈ بیان تھا تو اس گون میں آیا جس کو تاریخ جوہے کے سارے کے سارے بیانی بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر ریعشن ویڈیو پسند آئی ہو سینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر کے ضرور جائے گا تو ڈیلی کے ڈیلی میں ریعشن ویڈیو کو اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے گا تو ملتے ہیں اگلی ریعشن ویڈیو میں I love you